انصاف کے رنماء ستکیسر نے دعویٰ کیا ہے کہ پیچھ آئی کے ایم اے نے معظم جتوئی کو اغوا کر لیا گیا ہے انٹی کرکشن نے معظم جتوئی اور جمشید دستی کے گھر پر چھاپا مارا ارکانی قومی اسمبلی کے ساتھ یہ روئیہ ہے تو عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا آہ سترہ جولائی ہے رات کو مقصود پرشیستوں کا فیصلہ دل کے ارمان آنسوں میں بہ گئے آج سے جرسس منصور علی شاہ کا دور شروع ہو چکا ہے ارشاد بھٹی کے بیان نے حل چل مچا دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو سپریم پورٹ کا شکریہ آج سپریم پورٹ کا امتحان تھا اور سپریم پورٹ اپنے امتحان میں سرخ رو ہوئی اور جسٹس منی بختر، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطر من اللہ سمیت تمام ججز کا شکریہ، جسٹس یایا فریدی کا بھی شکریہ اور خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عصہ صاحب کا بھی شکریہ انہیں کی وجہ سے یہ ساری رونکیں لگی ہوئی ہیں ارشاد بھٹی نے کہا کہ اس فیصلے سے بلنا چھیننے والے فیصلے سے جو افرا تفریح پھیلی تھی اس میں کچھ کمی آئے گی پی ٹی آئی کو ان کا حق اور مینڈٹ واپس ملا ہے اس کے لیے پی ٹی آئی اور اس کے کروڑوں ووٹرز کو مبارک ہو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا پی ٹی آئی کو مقصوص نشستیں واپس ملنے چاہیے جو مل گئیں سپریم کورٹ نے یہ تو مان لیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی ہے اور رہے گی صرف ایک کام نہیں ہو سکا کہ الیکشن کمیشن کو اس کے کیے کی سزا ملتی بس یہ نہیں ہو سکا کاش یہ بھی ہو جائے رشاد بھٹی نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون پر آج ایک اور جمعہ بھاری پڑا وہ مقصوص نشستیں لینے کے خواب وہ دو تہائی اکثریت کے سراب اور وہ ایکسٹینشن عزت معاب ان سب کے بارے میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ دل کے ارمان آنسوں میں بہ گئے ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے آج یہ بھی ہوا کہ چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ اقلیت میں دکھائی دیئے اور مجھے جسٹس بندیال یاد آگئے کسی سیانے نے سچ کہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے مجھے لگتا ہے آج سے جسٹس منصور علی شاہ کا دور شروع ہو گیا ہے سبیم کورٹ میں ایک سو سات دن باقی ہیں کازی فائز عیسیٰ کی سبیم کورٹ میں اور جن آٹھ ججز صاحبان نے آج پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کیا ہے ان میں سے پانچ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں